تحریک انصاف کے نوجوانوں میرے نوجوانوں اب میں نے پندرہ منٹ اب آپ سے باتیں کرنی ہے بڑا غور سے سننی ہے باپا لوگ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی سنامی ختم ہو گئی جو بھی یہ کہتے ہیں میں آج ان سب کو چیلنج کرتا ہوں کہ جیسے ہمارے الیکشنز ہو گئے پارٹی کے الیکشنز جو سنامی آپ کے پہلے دیکھی تھی اور جو خوفناک سنامی آنے والی ہے آپ کو کسی کو اندازہ نہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی پارٹی میں لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں دیکھیں تحریک انصاف میں جو بھی آنا چاہتا ہے ہم اس کو بڑی عزت سے اس کو خوشاندیت کہیں گے ہم کہیں کہ کوئی بھی آ سکتا ہے لیکن جو بھی آئے گا تحریک انصاف کے کوانین کے مطابق ہمارے رولز کے مطابق آئے گا اور جو جانا چاہتا ہے ہم بڑی خوش بڑی عزت سے اس کو بھیجیں گے میں تو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں اور سنیں تحریک انصاف تحریک انصاف میں لوگ آنے جانے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا ہمیں فرق تب پڑے گا جب تحریک انصاف اپنے نظریے سے ہٹے گی جب تک ہم اپنے نظریے پر ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا تحریک انصاف ایک نظریاتی پارٹی ہے ایک نظریاتی پارٹی ہے اس میں تحریک انصاف کو ناموں نہیں جتا رہا بڑے بڑے نام تحریک انصاف کو نہیں جتائیں گے تحریک انصاف کو اگر جتائیں گے ہمیں گے دیکھیں پاکستان کے نوجوانوں میری صرف آپ سے ایک التجا ہے کہ یہ جنگ عمران خان کی نہیں ہے عمران خان کو تو اللہ نے جو اس نے چاہو اس سے زیادہ دے دیا ہے یہ جنگ آپ کی ہے آپ کے مستقبل کی ہے اور مجھے فکر ہے آپ کی مجھے فکر ہے کہ اگر اگر سارے پاکستان کے نوجوان نہ جاگے اگر انہوں نے جد و جید نہ کی آگے اندھیرہ ہے وہی شکلیں ہیں وہی جماعتیں ہیں وہی باتیں ہیں وہی جھوٹ ہیں اور وہی مایوسی ہے اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے اپنی تقدیر بدلنے کا میں پاکستان کے نوجوانوں آپ سب کو یہ کہنا چاہتا اس موقع کو نہ جانے دینا کبھی کبھی اللہ ایک قوم کو موقع دیتا ہے اپنی تقدیر بدلنے کا اللہ نے ہمیں موقع دے دیا یہ موقع مل گیا ہمیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ جیسے ہی ہمارے پارٹی کے الیکشنز ہو گئے جیسے ہی ہم نے اپنے الیکشنز کر لیے اتنا بڑا کبھی بھی اتنا بڑا پاکستان میں طفان نہیں دیکھا ہوگا جو انشاءاللہ پاکستان میں ہم لے کی آئیں گے اور ساری پرانی سیاسی جماعتوں کو کیا کریں گے یہ وقت نہیں ہے سونے کا یہ وقت ہے آگے بڑھنے کا اب مل کے درم اٹھانا ہے ہم ملک بچانا ہے ہم ملک بچانے نکلے ہیں آؤ ہمارے ساتھ چلو ہم ملک بلانے نکلے ہیں آؤ ہمارے ساتھ چلو تو تیری کے انصاف تیری کے انصاف کے نوجوانوں ہماری ہمارے نوجوانوں تیری کے انصاف ایک خموشی 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 تیری کے انصاف جتنے آپ نوجوان ہیں آپ اس ملک کے مستقبل کے لیڈر ہیں اور کیونکہ آپ لیڈر ہیں کیونکہ آپ لیڈر ہیں آپ میں تین صفتیں ہونی چاہیے سارے نوجوانوں کو میں کہنا چاہتا ہوں آپ سب لیڈر بن سکتے ہیں دوسرا اپنے میں کے اوپر قابو پاؤ جو ساری اقبال کی شاہین کی شاعری ہے شاہین وہ ہے جو اپنے خوف پہ اور اپنے محر پہ قابو پاتا ہے سب سے اوپر چلا جاتا ہے لیڈر بن جاتا ہے کبھی بھی خود غرض آدمی لیڈر نہیں بن سکتا کبھی بڑے کام نہیں کر سکتا کبھی کوئی آدمی جو آدمی اپنا سوچتا ہے کوئی دنیا اس کو یاد نہیں کرتی قائد اعظم ہم کیوں ان کو اتنی ان سے پیار کرتے ہیں کیونکہ قائد اعظم پاکستان اپنے لیے نہیں بنا رہے تھے قائد اعظم کو ٹی بی تھی انہیں پتا تھا کہ ان کو زیادہ درزندہ نہیں رہنا اپنے لیے نہیں کر رہے تھے ایک بڑا مقصد لے کے آئے تھے اس لیے آج ہم عزت کرتے ہیں نیلسن منڈیلا آج بھی دنیا اس کی عزت کرتی ہے ستائیس سال جیل میں گزارے اپنے لیے نہیں اپنے لوگوں کے لیے اور جب جیل سے نکلا جو جن لوگوں نے ظلم کیا تھا سب کو ماف کر دی کیونکہ اپنے لیے نہیں کر رہا تھا ہمارے پیارے نبی جب وہ اپنا آخری خطبہ دے رہے تھے تو ساری ایک لاکھ آدمی سامنے کھڑا تھا تو انہوں نے ان سے پوچھا کیا اللہ کے سامنے گوائی دوگے کہ میں نے آپ کو امانداری سے اپنا پیغام اللہ کا پیغام دے دیا تو ایک لاکھ لوگوں نے کہا کہ ہاں نبی آپ نے دے دیا اور پھر لوگ رونا شروع کر دیا لوگ کیوں رو رہے تھے وہ اس لیے رو رہے تھے کیوں نے پتا تھا کہ وہ پیغمبر تھے اللہ کے اپنا پیغام دیا اب شاید زیادہ دیر ہمارے ساتھ نہ رہے اقتدار کے لیے نہیں کر رہے تھے بڑے مقصد کے لیے کر رہے تھے آج بھی ہم ان کے لیے مرنے کے لیے تیار ہیں اس لیے آپ سب یا قد رکھیں جو لیڈر ہوتا ہے جو بڑا انسان ہوتا ہے کبھی اپنے لیے نہیں رہتا بڑا مقصد لے کے آتا ہے آپ کا بھی بڑا مقصد ہے نیا پاکستان بنانا یہ آپ کا مقصد ہے اور نیا پاکستان کے لیے جس وقت آپ سب فیصلہ کر بیٹھے پاکستان کا نوجوان فیصلہ کر بیٹھا کہ ہم ایک نیا پاکستان چاہتے ہیں اس وقت یاد رکھیں کبھی بھی کبھی بھی مفاد پرست لوگ وہ سیاستدان جو ذات کے لیے پولٹیکس کرتے ہیں وہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے جو سمجھتا ہے کہ لیپ ٹاپ دے کے پاکستان کے نوجوانوں کو خرید سکتا ہے اس وغیر پرامی میں موسیقی تو میں میں یہی آپ کو کہہ رہا تھا میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ مجھے صرف آپ کی ضرورت ہے ہم مجھے صرف پاکستان کے نوجوانوں کی ضرورت ہے ایک نیا پاکستان بنانے کے لیے ہمیں بڑے ناموں کی ضرورت نہیں ہے ہمیں بڑے بڑے سیاستداروں کی ضرورت نہیں ہے ہمیں پاکستان کے نوجوان کی ضرورت ہے چار کروڑ نوجوان پہلی دفعہ پورٹ ڈالے گا ہمیں اس نوجوان کی ضرورت ہے انشاءاللہ میں آپ کو ان ساری جماعتوں کا مقابلہ کر کے دکھاؤں گا صرف آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے اور تیسری چیز لیڈر بننے کے لیے تیسری چیز پہلے ہی کہ بزدر انسان لیڈر نہیں بن سکتا خود غرض انسان لیڈر نہیں بن سکتا اور تیسری چیز تیسری چیز کہ لیڈر جھوٹ نہیں بولتا موسیقی لیڈر جھوٹ نہیں بولتا کیونکہ جھوٹ بولنے والے کی کوئی عزت نہیں کرتا اور اگر لیڈر کی کوئی عزت نہیں کرتا وہ لیڈر نہیں ہے اس لیے تحریک انصاف کے نوجوانوں آپ نے سچ بولنا ہے سچ جب آپ بولتے ہیں کئی تو وہ مشکلوں کا سامنے کرنا پڑتا ہے لیکن اللہ الحق ہے جب انسان سچ بولتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ سچ آج نہیں تو کل سب کے سامنے واضح ہو جائے گا تحریک انصاف سچ ہے یہ وہ جماعت ہے جو اس نے کہا کیا ہم نے کہا ہم پارٹی میں الیکشن کروائیں گے لوگوں نے کہا باقی پارٹی ساری میدان میں ہیں انہوں نے ٹکٹ دے دیئے ہیں آپ کیوں کیوں لے ملتوی کر دے اپنے الیکشن تحریک انصاف نے فیصلہ کیا کہ جو بھی ہو جائے پارٹی میں جب تک الیکشن نہیں ہوگا ایک صحیح جمہوری پارٹی نہیں پتن سکتی اس میں ہمیں نہیں پتا چل سکتا کہ ہم ہمارے عوضے دار ہمارے جو ممبر ہیں ہمارے نوجوان ہیں وہ کن کو عوضے دینا چاہتے ہیں ہم باقی پارٹیز کی طرح نہیں یہ فیملی پارٹی نہیں ہے یہ جمہوری پارٹی ہے جس کی قیادرد کون بنے گی فیصلہ پاکستان کا نوجوان کرے گا ہم پھر سے میں کہتا ہوں پاکستان کے نوجوانوں کو جتنی بھی باقی جماعتوں میں ہیں یہ واحد جماعت ہے جو نوجوانوں کو موقع دے گی قیادت کرنے کا ایسے نوجوانوں کو ہم ٹکٹ دیں گے جن لو نوجوانوں کو ہماری منتخب الیکٹڈ کی ہوئی تنظیم میں جن کو ریکمینڈ کریں گے ان کو ہم ٹکٹ دیں گے اگر ان کے پاس پیسہ نہیں الیکشن لڑنے کا ہم پیسہ کٹھا کریں گے ان کو الیکشن لڑانے کے لیے یہ پرانا جاگیردارانہ نظام تحریک انصاف ختم کرے گی ہم ان لوگوں کو ٹکٹ دیں گے جو اسیمبلی میں جا کے تحریک انصاف کی نمائندگی کریں گے اور ہمارے نظریہ پر اتریں گے ہم ان کو ٹکٹ نہیں دیں گے جو تحریک انصاف کے نظریہ سے نہیں ملتے بشک جتنا بھی پیسہ ہو جتنے بھی طاقتوار ہو جتنے بھی اچھے کینڈیڈیٹس ہو ٹکٹ اس کو ملے گا جس کی شکل تحریک انصاف کے نظریہ سے ملتی ہے اور میں آخر میں آپ سب کے سامنے وعدہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو نیا پاکستان بننے جا رہا ہے میں آج آپ کو کہتا ہوں اس نئے پاکستان میں انشاءاللہ باہر سے لوگ پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈے آئیں گے اللہ نے اس ملک کو ہر کچھ دیا ہے سب کچھ دیا ہے صرف اماندار کی عادت آگئی آپ دیکھیں گے کہ اس ملک میں کیسی خوشحالی آتی ہے کیسی تیزی سے یہ پڑھتا ہے اور میں کبھی بھی کبھی ہم پاکستان کو کسی کی غلامی نہیں کرنے دیں گے ہرے پاسپورٹ کی عزت کروائیں گے جو ٹرانٹو کے اندر ٹرانٹو کے اندر جو میرے سے کیا انہوں نے کیپ ایک جہاز سے اتار دیا میں تو ایک پارٹی کی قیادت کرتا ہوں میں یہ بالا کرتا ہوں کہ کسی پاکستانی سے ہم یہ نہیں ہونے دیں گے اور آخر میں میری بہنوں تحریک انصاف اپنی پاکستان کی خواتین کے لیے وہ کام کرے گی جو ہم اپنی خواتین کو موقع دیں گے کہ جتنا بھی وہ اوپر آنا چاہتی ہیں معاشرے میں وہ آ سکیں گی تعلیم میں ان کی مدد کریں گے قانون میں ان کی مدد کریں گے اور جو ان کا جائداد میں حصہ نہیں ملتا تحریک انصاف کی گورنمنٹ آپ کو دلما کے رہے گی آپ کو انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ وہ مقام ملے گا جو کبھی پاکستان میں ہماری خواتین کو پہلے نہیں ملا اور میں اپنی اقلیتوں سے مائنورٹی سے کہہ رہ جاتا ہوں آپ مکمل ایکول شہری بنیں گے ہمارے ساتھ قانون کے سامنے سب انسان ایک برابر ہوں گے کیونکہ یہ وہ جماعت ہے جو سارے پاکستانیوں کو کٹھا کرے گی انشاءاللہ اس کو ایک ایک پاکستان بنائیں گے نیا پاکستان بنائیں گے پاکستان موسیقی 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 موسیقی